صوبہ بھر کے 38 ہزار خصوصی بچے مہانہ وزائف سے محروم ہیں خصوصی طلبہ کو دو ماہ سے وزائف کے دائیگی روک دی گئی ہے حکومت کی جانب سے خصوصی تعلیم اداروں کے بچوں کو مہانہ وزیفہ دیا جاتا تھا مہانہ وزیفہ کی مد میں فی طالب علم 800 روپے دیا جاتا ہے نہور میں زیرے تعلیم خصوصی بچوں کی تعداد 4000 سے زائد ہے ملازمین کا محکمہ خصوصی تعلیم کو ایڈوکیشن اتھارٹی سے الگ کرنے کا مطالبہ اب سامنے آ رہا ہے سکول انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جنید ریاض ہمارے ساتھ ہے ان سے جانیں گے بتائیے گا جنید فنڈز کی ادام ادائیگی کا معاملہ لاہور سمیت پنجاب جاب بھر کے خصوصی تعلیمی اداروں میں زیرے تعلیم 38000 سے زائد خصوصی بچوں کو دو ماہ سے وضائف کی ادائیگی جو ہے وہ روپ دی گئی ہے اگر لاہور کی بات کیجئے تو لاہور میں بھی خصوصی تعلیمی اداروں میں زیرے تعلیم بچوں کی تعداد جو ہے وہ 4000 کے قریب ہے اور لاہور میں اگر خصوصی تعلیمی اداروں کی بات کیجئے تو تقریباً 20 یا 21 تعلیمی اداریں ہیں جہاں پر یہ بچے زیرے تعلیم ہیں اور آخری بار جو ہے یکم دسمبر کو جو ہے ان کو وضیفہ ادا کیا کیا تھا اور اس کے بعد سے دو ماہ گزر چکی ہیں اور وضیفوں کی ادائیگی جو ہے وہ خصوصی بچوں کو نہیں کی جاری اور اس حوالے سے جو میک میں خصوصی تعلیم ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ دسٹک ایجوکیشن اتھارٹی سے الگ کیا جائیں ان کے دپارٹمنٹ کو کیونکہ ان کو دسٹک ایجوکیشن اتھارٹی سے جا کر جب فنڈز لینا ہوتے ہیں تو اس میں تاخیر کا سامنا جو ہے ان کو کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے جو خصوصی تعلیمی اداروں کے بچے ہیں وہ وضائف سے محروم ہیں اور جو کہ خصوصی تعلیمی ادارہ وہ خود ایک افتیار ادارہ ہے تو اسے دیریکٹ فنڈ جو ہے وہ سٹکی سکول ایجوکیشن کے ایک آنٹ پر منتقل کیے جائیں دوسری جنب ایک میں خصوصی تعلیم کا کہنا ہے کہ فنڈز جو ہیں ان میں تاخیر کا سامنا ہے جو ہی فنڈز ان کو ملیں گے بردائیس کی ادائیگی جو ہے وہ فوری طور پر کر دیجئے سنیدریاز بہت شکریہ آپ کا